اسلام علیکم میرے نام ہے چہنسے بھاشمی اور یہ ہے ٹیورٹا ہائلکس ریوو وی دو ہزار بائس موڈل یہ ٹیورٹا ریوو کی ایٹ جنریشن ہے جو کہ ورلڈ وائٹ دو ہزار پندرہ میں نوچ کی گئی تھی اور اس گاڑی کو اس کے بعد سے دو بار فیسلیفٹ کیا گیا ہے اس گاڑی کا پہلے فیسلیفٹ 2019 میں آیا تھا جو کہ مائنسہ فیسلیفٹ تھا اور وہ اتنا آن روڈ آیا بھی نہیں ہے پاکستان میں اس گاڑی کا سیکنڈ فیسلیفٹ 2021 میں دیا گیا ہے جون جولائے میں جو کہ یہ گاڑی ہے اور اس میں بہت میجر چنجز کیے گئے ہیں جیسے کہ انجن کے اندر اس کی لکس چینج کر دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ اس کے لیے بھی چینج کر دی گئی ہیں اور یہ امریکہ سے کافی اچھے چنجز ہیں اور اس گاڑی میں اب ایک اور ورڈ بھی آ گیا ہے ریسنٹلی ریوو راکو وہ گاڑی کمپائیٹیوی لکس کے لحاظ سے اس گاڑی ہے تھوڑی بہتر ہونے والی ہے اس کے پاس چیکرز ہوں گے راکو کے اس کا ٹیل گئر چینج کیا گیا ہے چھوٹے موڑے چینجز سیئے گئے ہیں خیر پاکستان میں ریوو اب بلائسل وییکل بنتا جا رہا ہے ریوو بھی اس کا اپس پیک ورڈ ہوتا ہے جو کہ یہ گاڑی ہے اس میں لائٹس ڈیفرنٹ آتی ہیں اس پہ لکچری تھوڑی زیادہ فوکس جوتی ہے اور یہ اکسس کے لیے اور فیملیز کے لیے بھی یہ پاکستان میں کافی اچھو آپشن ہے پلس یہ گاڑی ورلڈ ویڈ بھی اور پاکستان میں بھی اپنے ڈیوریبلیٹی اور ریسل ویلیو کے لحاظ سے کافی زیادہ فیمس ہے یہ ایک 4x4 ٹرک ہے انجنس میں فورچینر والا ہی آتا ہے تو یہ کافی پاور فول ہے اور کمپیٹیلی اس کا فرچینر سے کیونکہ ویڈ کام ہوتا ہے تو اس کی ایوریج اور پرفومنس وغیرہ توڑی بیتر ہوتی ہے خیر اوورال اٹس اگر پکپٹرک انٹملہ اہم گوینڈ Deutschen انجنے میں سکر آتا ہے یہ تیوتر ریو بی کا فرنٹ لوک ہے دوہہ دار بیس والا اس کو دوہہ دار اکس میں فیچ لیو کے دیا گیا تھا اور یہ 20 ویڈی ویڈی ویڈ گیا تھا اور اس میں کافی سارے چنجز کیے گئے تھے اس کاری کے ہیڈ لائٹس، تیل لائٹس، بمپر، ریمز اور انجن کے اندر کچھ چنجز کی گئی ہیں خیر اگر بات کیجئے اس کاری کے فرنٹ لک کی تو یہ اب کافی اگریسیو ہے اگر بات کیجئے اس کاری کے ہیڈ لائٹس کی تو ہیڈ لائٹس اس کاری میں بائی در نور پروزیشل لیم کے ساتھ آتی ہیں جو کہ پری فیسٹ رف کار میں بھی تھی لیکن اب ان کے ڈیزائن کو چنجز کر دیا گیا ہے اب یہ فل ایلیڈی میں ہے اس میں یہ ڈیر ایلیڈ کر دیا گیا ہے اور ساتھ انڈیکیٹر دیا گیا ہے جو کہ اگر ایلیڈی میں ہے اور اب یہ اس کو اچھی لک دے رہا ہے کافی باقی یہ ہیڈ لائٹس افسائیز میں تھوڑی چھوٹی گر دی گئی ہیں اور اس میں فوق بھی اب یہ ایلیڈی والی آتی ہیں اور ان کے ڈیزائن کو بھی چنجز کر دیا گیا ہے اسی طرح یہ اس گاری کا فرنٹ نوز گریل جو یہ کافی میسیو ہے اس کے بعد کے بعد کیجئے اس گاری کی سائٹ پروفائل کی تو یہ ریوو ویگ کی سائٹ پروفائل ہے جو کہ میری اپینین میں کافی بددار ہے اس طرح سے کہ ایک تو یہ کافی میسیو ہے اور اس کے اب ریمز بھی چینج کر دیئے گئے ہیں جو کہ اس کی لوک میں ایک اچھوٹا چٹ کر رہے ہیں پاکستان میں ریووز کافی سمپل سے آتے ہیں ان میں اکیتارہ فینٹر فریرز وغیرے نہیں آتی اور نہ ہی کوئی کٹس آتی ہیں لیکن ان کے آفٹر مارکٹ پارٹس بہت سارے آتے ہیں جو کہ آپ لے کے اس پر لگا سکتے ہیں خیر اس کے فینٹرز بلکل سمپل سے ہیں اس پر اوکی طرح فریرز نہیں دی گئی اگر بات کیجئے اس گاری کے سائٹ میرر کی تو سائٹ میرر اس گاری کا کافی فیچر اچھ ہے اس طرح ایسے کہ یہ ریٹرکٹیبل بھی ہے ایڈجسٹیبل بھی اس کے اوپر ایک کروم دیا گیا ہے جو کہ فورچنو میں نہیں آتا بیچنگ دی گئی ہے 2.8 D4D جو کہ شو کرواتا ہے کہ اس گاری میں اٹھائی سو تیسی 4x4 انجین آتا ہے کچھ ریووز میں آپ کو 3.0 بھی نتر آئے گا وہ انجین تھوڑے پرانے تھے 1KD اب اس میں 1GD انجین آتا ہے اور فیسلیف میں اس کے اندر بھی کچھ ریفائنمنٹس کی گئی ہیں اگر بات کیجئے اس گاری کے دور ہندلز کی تو ریوو وی میں یہ کروم میں آتے ہیں اور انہیں سوفر ان لاک بھارا فیچر بھی ہے یعنی کہ آپ کے پاس اگر کی ہو تو آپ اس کو یہی سے lock unlock کر سکتے ہیں اور ریوو وی کے اندر ائر پرس کمیلی سے چینڈ آتے ہیں باقی نیچے اس میں یہ فوٹ بارز لیے گئے ہیں جو کہ پلاسٹک میں ہیں باقی یہ ہائلیس ریوو وی کا rare look جو کہ میری اپینین میں اب کافی اگرسیب لگتا ہے فیسلیف کے بعد سے فیسلیف میں اس کاری کی تیل لائٹس کو کافی مددار کر دیا گیا ہے ان کے اندر یہ لابا LED لیمس آتے ہیں رننگ لیمس جو کہ اس کے لوگ میں اچھا تشیٹ کر رہے ہیں لیکن اس میں انڈیکیٹر اور ریورس ابھی بھی ہیلوجن والے آتے ہیں جو کہ میرے ایک حال میں LED ہوتے تو اچھی بات تھی ساتھ یہاں پہ اس کے ہائلکس وی کی بیجنگ دی گئی ہے جو کہ top of line version ہے اور نیچے ریوو کی اور لیٹس پہ ایک اور بیج دیا گیا یہاں پہ کروز ٹرونک کا جو کہ شو کرواتا ہے باقی اس کاری کا top of line version ہے اور اس میں کروز بھی آتا ہے باقی اس کاری میں بیک پہ یہاں پہ ایک بیک پہ کیمرا دیا گیا ہے جو کہ آپ کو ریو اس کرنے میں کافی ہیلپ کرتا ہے اور یہ اس کاری کے ٹیل گیٹ کو اپن کرنے کا کریلیز اس کا بمپر کروم میں ہے اور اس میں یہاں پہ فورٹ بار بھی دیا گیا ہے جوہاں سے آپ اس کے اندر چھڑ سکتے ہیں اور ٹرنک کا لگ کرنے کے لیے ایک یہاں پہ لائچ دیا گیا ہے اوپر ہے موٹر بیک لیم بھی آتا ہے اور یہ اس کاری کی ٹرنک کا بیٹ جو کہ یہ کافی سپیشیس ہے ریو وی کے اندر یہ اس کے اندر کیسنگ بھی آتی ہے اس کی ٹیوٹا کی بیچنگ کے ساتھ اور اس کی ٹرنک کا پیس یہ کافی در سپیشیس ہے ٹرنک کے اندر اس میں یہ ہکس بھی آتے ہیں جہاں پر آپ اپنا سمان باند کے رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے جو ریل وینڈو ہے یہ بھی اپن ہوتی ہے ویگو وغیرہ کے اندر یہ اپن نہیں ہوتی تھی ریو و میں اپن ہونے لگ گئی ہے اور اس میں ای بیٹی کی بیچنگ دی گئی ہے جو کہ شعر کرواتا ہے کہ اس میں الیکٹرونک بریٹ ڈسٹریبیوشن آتی ہے ٹیل گیٹ اس کاری کا لک نہیں ہو سکتا جو کہ میرے خالب میں کا لک ہوتا تو اچھی بات تھی اور ریو و میں سپیر وی بھی بمپر کے نیشے آتا ہے اس کے بعد اگر بات کیجئے اس کاری کے انٹیئر کی تو یہ ریو وی 2022 موڈل کا انٹیئر ہے جو کہ میٹیئرز کے لحاظ سے تو بس گزرائے لائک ہے اس میں میجورٹی ایڈیا پلاسٹک کر دیا گیا ہے چیپ پلاسٹک اسی طرح اس کے دور پینل میں بھی موسٹی ایڈیا پلاسٹک کر آتا ہے لیکن اگر لکس کی بات کیجئے تو لکس کے لحاظ سے یہ میرے خالب سے کافی اچھا ہے اگر اس کو اسی طرح دی میکس یا فورٹون ٹنلینڈ سے کمپیر کیا جائے تو میرے خالب سے اس کی لکس وغیرہ کافی اچھی ہیں اس میں ایک روم دیا گیا ہے ڈیش بورڈ میں سلوہ کرکی فرلز دی گئی ہیں اور اس کی اور لوگ میرے خالب سے اچھی ہے اگر بات کیجئے اس کاری کے سیرنگ ویل کی تو سیرنگ ویل اس کاری کا فورچونر جیسا ہی ہے یہ 3 سپوک سیرنگ ہے اور اس میں لیدر بھی یوز کیا گیا ہے لیٹس پوکوں جو کنٹرول دی گئے ہیں یہ ملٹی ویڈیا سسٹم کے ہیں اور آٹس پوکوں جو کنٹرول دی گئے ہیں یہاں سے آپ اس کاری کے ایماری ڈسپلی کے بچے نیوگیٹ کر سکتے ہیں اس کاری کا میٹر بھی ریسنلی چینج کیا گیا ہے فیصلیفٹ کے اندر جس کے بارے میں میں آگے بات کروں گا ابھی اور اس کاری میں ٹوٹل تین اے بیگ آتے ہیں ایک اے بیگ سیری ویڈ کے در ماؤنٹڈ ہے ایک ڈیش بورٹ کے اندر اور ایک ڈرائی ورڈ نی پہ تو اس کاری میں تین اے بیگ آتے ہیں اور فورچونر میں بھی یہی سیم تین اے بیگ آتے ہیں اور سٹیرنگ کے بیش اس کا یہ کروز کنٹرول دیا گیا ہے اس میں کروز کنٹرول بھی آتا ہے ریوو وی میں چونکہ میرے کال سے ایک اچھی چیز ہے یہ ساری چیزیں راکوں میں بھی آتی ہیں لیکن راکوں میں کلائمٹ کنٹرول وغیرہ بھی ڈووز زون آتا ہے خیر اگر بات کیجئے اس کاری کے میٹر کی تو میٹر اس کاری کا فیس ویف میں چینج کیا گیا ہے یہ میٹر اب کمپیرٹیولی پشلے میٹر سے زیارہ سوبر ہے پشلے میٹر کافی زیارہ کروم کے ساتھ تھا اس میں بلو والا پورشن آتا تھا یہ میٹ فینش میں ہے اور گری اور وائٹ کے کومینیشن میں ہے جو کہ مرے خاص سے اچھا لگ رہا ہے اور اس کا یہ کیونکہ ڈیزل ویریانٹ ہے تو اس کی ریب لیمٹ 4.4 تک ہے باقی اس کے سنٹر میں ایک ایماری ڈسپیٹ دیا گیا ہے جو کہ کافی فیچر رچ ہے اس ساتھ ہے کہ آپ کو اس کاری کی بہت ساری چیزیں شوک کرواتا ہے جیسے کہ ٹریپس ایوریج کلومیٹر پر لیٹر اس ساتھ کے ریفنٹ چیزیں اور اس میں ایک ریسینلی چیز ایڈ کی گئی ہے جو کہ ٹائر ترننگ ریڈیس ہے ٹائر ترننگ ریڈیس پہلے فورچونر اور ریو دونوں میں ہی نہیں آتا تھا اب ان دونوں میں دے دیا گیا ہے یہ بسیگری آپ کو ٹائر کا ترننگ اگل شوک کرواتا ہے باقی یہاں پہ ایکو انڈیگیشن آتی ہے یہ دسپلی کافی ہائی ڈیفنیشن ہے اس میں بہت ساری چیزیں دی گئی ہیں جیسا کہ ایکو سکور وغیرہ اور اگر بات کیجئے اس کی ہیڈلیٹ کے کنٹرول کی تو ہیڈلیٹ سے سکاری کی آٹو کے فیشے کے ساتھ آتی ہیں جو کہ اگر میرے خاص سے ایک اچھی چیز ہے یہ رائت اور دن کو سینس کر کے ہیڈلیٹس کو آٹومیٹکلی آن یا آف کرے گا اور اس کے ساتھ یہ فوق کے کنٹرول دیئے گئے ہیں وائپر سکاری میں بیسک سے آتے ہیں اور صرف فرنٹ پہ ہی ہیں بیک پیس موائے پر نہیں آتے اور ریوو کے اندر جو ایک اور چیز اچھی دیکھ گئی ہے وہ یہ ہے کہ اسکاری میں سیننگ ویل ٹیلیسکو پر آتا ہے اس کو آگر پیشے بھی کر سکتے ہیں اور اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے لحاظ سے یہ ایک اچھا فیچر ہے ریوو میں کسی بھی ویلینٹ کے اندر پیل شیفرز نہیں آتے نہ ہی ریوو وی میں نہ ہی ریو راکوں میں اور اگر بات کیجئے اسکاری کے ڈیش بورڈ یہ فنش کی تو یہ موسٹری پلاسٹر کی فنش میں ہیں اس کے میٹر کی ہاؤزنگ ڈیش بورڈ کا اوپر والا ایریا اسی طرح اس کے ڈیش بورڈ کا فرنٹ اور ایونس کے دور پینلز بھی یہ سالے چیز پلاسٹر کی فنش میں ہیں جو کہ میرے خاص سے بہتر ہو سکتے تھے فورچنر میں کپیر ایٹیوٹیز سے زیادہ لیتے راتا ہے لیکن پکر پرک کے لحاظ سے میں رخاص سے یہ ٹھیک ہے اس پرائی سرینج میں میں رخاص سے ایسا ریا بھی گزارا کر سکتا ہے باقی اس کے ڈیش بورڈ کے بیچ میں یہ کروڈ کی لائننگ سی گئی ہیں وہ پر اس سے بے کرکٹ فرل دی گئی ہے اور اسکاری میں ٹرول چھے ایرمیٹس آتے ہیں چار ڈیش بورڈ میں اور دو ریر پیسنجرز کے لیے اور یہ ساری ایرمیٹس اوپن اور کلوز کیا جا سکتے ہیں ایک اسکاری میں جو چیز اچھی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں گلف اپارٹمنٹ دو دیئے گئے ہیں اور جو اس کا اوپر والا گلف اپارٹمنٹ ہے یہ کول باکس ہے اس کے اندر یہ ایرکے ڈرٹس دیئے گئے ہیں جن کو اوپن کلوز کر کے اس کے کول باکس کو آن یا آف کر سکتے ہیں جو کہ میں رخاص سے ایک اچھی چیز ہے ریوو وی میں چاروں ہی ونڈوز سنگل ڈیپ پہ لی آتی ہیں یعنی کہ اپن کسنکل دیپ سے فلی رول ڈاؤن اور رول اپ کر سکتے ہیں انس کی چاروں ہی ونڈوز میں آٹومیٹک والا فیچر آتا ہے باقی اس کاری کے لکن لکن کنٹرولز دیئے گئے ہیں ونڈوز لکن لکن اور یہ اس کاری کے سائی میٹر کے کنٹرولز دیئے گئے ہیں سائی میٹر بھی اس کاری میں ریٹرٹی بڑھاتے ہیں جن کو آپ کاری کے اندر بیٹھ کے بھی فول ان فول کر سکتے ہیں اور اڈجس بھی کر سکتے ہیں اور ریوووی میں سپیکرز بھی ٹوٹلز چھ آتے ہیں چارٹ دورز میں اور تو ٹویٹرز سنٹر میں یہاں پہ ملٹی بیڈیا پینل دیا گیا ہے جو کہ کافی میسیف ہے اور دیچ بور سے کافی باہر نکلا با ہے آئی دون نو بھائی یہ اس طرح کا ہی ہے یہ کافی فیچر اچھا ہے انڈویڈ ہے اس میں نیوگیشن آتی ہے مابس بگر آتے ہیں اب اس کے ساتھ فون کنیٹ کر سکتے ہیں بلوڈ سے اس میں یویس بھی لگ جاتی ہے آکس آتی ہے اس میں اور اس طرح کی بہت سر چیزیں آتی ہیں اس سے نیچے یہاں پہ اس کاری کا کلیمت کنٹرول دیا گیا ہے جو کہ سنگل زونی ہے آئی دون نو بھائی اس کی سپیک شیٹ کے اندر کافی سر چیزیں لکھی بھی ہیں جیسے کہ اس میں دوال زون کلیمت کنٹرول آتا ہے ڈرور اور پیسنجر کا سپریٹ جو کہ مجھے تو یہاں پہ نیسے نہیں آرہا اور اس کے علاوہ سپیک شیٹ پر اس کے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں پارکنگ سینسز میں فرنٹ اور بیک پہ جو کہ اگر میری خال سے اس میں نہیں ہے خیر اے جیسٹر وغیرہ اس میں بہت سر چینے دی بھی ہیں جو کہ اس کار میں ہے نہیں آئی ہائیلی راوٹ کے اس میں یہ دی گئی ہیں خیر یہ اس کا کلیمت کنٹرول ہے جو کہ سنگل دون ہے اس کے تیمٹریچر کو آپ یہاں سے کم دارہ کر سکتے ہیں اور فین سپیٹ کو یہاں سے کم دارہ کر سکتے ہیں یہ کلیمت کنٹرول سنگل دون ہی ہے اور اس کا فلو اچھا ہے اور جو اس کے موڈ ایجسٹر ہے اس کے اوپر بھی ریو ہی بناوا ہے نائس اٹینشل دو ڈیٹیل اور اس کے ساتھ یہاں پہ اس کے 4x4 کے کنٹرولز لیے گئے ہیں یہ ٹرک 4x4 ہے تو اس کے اپ ڈیفرنٹ موڈز کے بیچ میں بھی یہاں سے سوچ کر سکتے ہیں ایج ٹو یعنی 4x2 گاڑی ریویز پر چلے گی اور ہائی ریویز پر چلے گی ایج فور یعنی 4x4 گاڑی ہائی ریویز پر چلے گی اور پش کر کے آپ اس کو ایل فور میں کریں گے تو یعنی لور رنج اور 4x4 اگر آپ نے آف روڈنگ کرنی ہے یا آپ کہیں پر چڑھائی پر چڑھڑے ہیں تو آپ اس کو ایل فور میں رکھیں گے گاڑی فرس سیکنڈ گیر میں رہے گی اوپر نہیں جائے گی اور اس کے علاوہ 4x4 پر رہے گی تو یہ اس کے کچھ ڈرائیونگ موڈز ہیں اور اس سے نیچے یہاں پہ اس کے دو پار اوٹلیٹ دیئے گئے ہیں ٹیل بورڈ کے ایک فارس چارجن کا اوٹلیٹ دیا گیا ہے جو کہ میرے خال سے اچھی چیز ہے اوکس کا انپوٹ دیا گیا ہے ڈی ایسی یعنی ڈی ایسیس کنٹرول جو کہ میرے خال میں ایک اچھا فیچر ہے اگر آپ کسی اترائی سے اتر رہے ہیں تو آپ اس کو انگیج کر دیں گے تو گاڑی آٹومائٹکلی گیر کی یوز کر کے اترائی اترائی گی آپ کو برے سیوز نہیں کرنی پڑے گی اور اس کے ساتھ یہاں پہ اس کا ٹریکشن کنٹرول دیا گیا ہے اور دیفرینچل لوکیو کا کنٹرول دیا گیا ہے اس سے نیچے ایک یہاں پہ پاکٹ آتی ہے جو کہ اوپن ہی ہے اس میں کوئی وائللس چارجنگ برا سین نہیں دیا گیا جو کہ مرے خال میں تو درشی بات تھی اس سے بیچھے دو کپولٹرز دیئے گئے ہیں اور اس سے بیچھے یہاں پہ اسکاری کا گئر لیور دیا گیا ہے گئر لیور بھی اس کا کافی سمارٹ سا ہے اور اس میں جو گئے سیلیکشن ہے وہ ہے پی آر اینڈی اور سپورٹس میکر کے آپ اسکاری کو مینویلی بھی چلا سکتے ہیں اس میں پیڑل شیپٹرز نہیں آتے جو کہ فورٹنے میں دیئے گئے ہیں اس کو آپ گئر سے ہی گئر لیور سے اور اس کے ساتھ یہاں پہ اسکاری کی ڈرائیوئر موڈز دیئے گئے ہیں ایکو موڈ اور پاور موڈ پاور موڈ میں آپ اس کو کھین سکتے ہیں اور ایکو موڈ میں آپ فیول سیف کر سکتے ہیں اور سے بچھے یہ اس کی ہنڈ بریک دی گئی ہے جو کہ تردیشنل ہی ہے اور یہ وہ وی کے اندر ہنڈ بریک کے اندر کروم آتا ہے اور ساتھ یہاں پہ ایک یہ پاکٹ دی گئی ہے جہاں پہ اب اس کی کی رکھ سکتے ہیں اور اس سے پیچھ یہ اسکاری کا سینٹر گو سول دیا گیا ہے جو کہ اگر کافی سپیشیس ہے اس کے اندر ایک ہنڈرڈ وڈ کا پاور اوٹ لیڈ آتا ہے پاپر جیسے ہاؤس ہولڈ ساکٹ ہوتا ہے اور اس کے سٹیرنگ کے اندر بھی ایک ویچر اٹ کر دیا گیا ہے فیس لفٹ میں ویڈیابل فلو کنٹرول سسٹم جو کہ بیسیکلی ہائی سپیڈ پیس کاری کے پاور سٹیرنگ کے پاور کو کٹ کر کے فیول سیف کرتا ہے انجن کے پاور جو پاور سٹیرنگ میں جاری ہوتی ہے وہ کام ہو جاتی ہے گاڑے فیول سیف کرتی ہیں اور اس کاری کا سٹیرنگ بھی تھوڑا سٹیف ہو جاتا ہے جو کہ ہائی سپیڈ پر آپ کے ڈرائیویں پلیجر کو انکریز کرتا ہے اور اسی طرح اگر آپ اس کو پاور موڈ میں کرتے ہیں تو یہ لو سپیڈ پر بھی سٹیف ہو جاتا ہے سٹیف بیسیکلی اس طرح ہوتا ہے کہ انجن پاور سٹیرنگ کی اور پوٹ کو کٹ کر دیتا ہے اور سٹیرنگ سٹیف ہو جاتا ہے اور آپ کو ڈرائیویں بہتر لگتی ہے تو اس کے فائدہ ہی ہیں اس طرح سے کہ ایک تو یہ فیول سیف کرتا ہے اور دوسرا ہی ڈرائیویں کو بہتر بناتا ہے باقی اس میں یہ گریب ہندلز دیئے گئے ہیں فرنٹ پر ڈرائیویں اور پیسنجر دونوں کے پاس اور ریئر پیسنجر کے لیے بھی تاکہ آف روڈنگ ٹائم پہ اس جم کے بیٹھ سکیں اس کاری کے اندر اور اس کے بارے کے بعد کی جائے اس کاری میں ریئر پیسنجر کے لیے سیٹنگ کے پیس شکی تو ریئر پیسنجر کی سیٹنگ کے پیس شکی بھی اس کاری میں اچھی ہے میرے پاس بیک پر یہاں پہ لیکڈروم سفیشنٹ ہے کوئی بہت زیادہ سپیشیس نہیں ہے کیونکہ یہ پیکپ ٹرک ہے لیکن اس کے ہیڈروم کا میرے پاس یہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ کوئی بھی بندہ کمفرٹیبل ہی بیٹھے گا بیک پہ اس کاری میں چار لوگ آ سکتے ہیں لیکن زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے تین لوگ یہاں پہ کافی آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی چوڑائی اچھی ہے فلور بیٹھ کبھی کسی کوئی ایشو نہیں ہوگا کیونکہ اس کاری پہ فلور بیٹھ بھی آل موسٹ فلیٹھ آتا ہے یہاں پہ تین لوگ بیٹھ سکتے ہیں آسانی سے اس کی بیک سیڈز بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہیں کیونکہ یہ پیکپ ٹرک ہے اور اس کی جو بیک ہے یہ بلکل سیڈی کھڑی ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کا کچھ پوشٹر بہت بزرکہ نہیں ہے لیکن سیل آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں آسانی سے اور لانگر جنیز میں ٹیول بھی کر سکتے ہیں باقی اس کی ونڈوز بھی کافی بڑی ہیں ریر پیسنجز کے لیے گرائب ہندلز دیئے گئے ہیں باقی سنٹر میں یہاں پہ تین ہیڈرز دیئے گئے ہیں اور سنٹر میں یہاں پہ کچھ اچھی چیز ہے باقی اس میں دو کپھورٹرز دیئے گئے ہیں اور اس کو آپ ازن آمڈرز بھی یوز کر سکتے ہیں لیکر ٹرکس میں یوشیلی نہیں آتا ہوتا بے اس میں دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بیک میں آپ پہ سیٹ بٹس بھی آتی ہیں اور اوپر ہکس بھی آتی ہیں جہاں پر آپ کو شینک بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بیک میں آپ پہ کچھ خاص ہے نہیں اس کے بارے کے بعد کیجئے اس کاری کا انچن کی تو انچن ریوو میں 1GD آتا ہے دو دا سولہ سے اس کاری میں 1GD انچنان شروع ہوا تھا اور اس میں یہ جو ایر انٹیک کا ڈکت تھا پہلے 1KD انچن میں وہ ختم کر دیا گیا تھا 1GD انچن comparatively 1KD سے بہت بہتر تھا فیول ایفیشنسی کے لحاظ سے بھی اور پاور کے لحاظ سے بھی اور ریسنٹلی فیسلیف کے اندر اس کے اندر کچھ ریفائنمنٹس کی گئی ہیں ٹربو چارجر کے اندر جس کی وجہ سے اس کی پرفارمنس سوری اور بہتر ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ اس میں بیلنس شارف بی اٹھ کر دی گئی ہے جو کہ اس کاری کی سٹیبیلیٹی کو بھی اب کافی بہتر بناتی ہے پہلی یہ گاڑی 175hp produced کرتی تھی فیسلیف کے بعد سے جب سیسلیف میں ٹربو میں چینجز کیے گئے ہیں اب یہ گاڑی 201hp produced کرتی ہے جو یہ کافی significant فرق ہے 26hp کا اور اس کے علاوہ torque piece گاڑی کا 403 سے بڑھ کے 500 پہ آ گیا ہے جو کافی significant change ہے یہ گاڑی آپ کو تقریباً 10 سک کی آرے دے سکتی ہے depending upon the driving quadrant اور یہ گاڑی long پہ تقریباً 14-15 تک بھی جا سکتی ہے اگر آپ اس کو بہت پیار سے چلیں تو 120 کی سپیٹ پہ اور ٹروز لگا دیں خیر یہ پروفارمنس فگرز اس باڈی سائز کے لیہاں سے بہت مزیدار ہیں اور یہ گاڑی تیل بھی کافی کتی ہے تو آپ کو اس کو use to ہونا پڑتا ہے تھوڑا اور اس کے علاوہ اس کے bonnet کے اندر پیڈنگ دی گئی ہے جو کچھ چیز ہے لیکن جو یہ کچھ چیز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس کا bonnet سٹینٹ سے اپن ہوتا ہے اور bonnet ہے بھی کافی ہیوی تو اگر یہ bonnet ہیڈرل سے اپن ہوتا تو اچھی بات تھی بات ٹیوڈا نے اس میں نہیں دیا اور اس کے علاوہ اس کاڑی میں ٹرانسپیشن اوڈرمیڈک آتی ہے یہ انجن ڈیزل ہے اور اس کے علاوہ اس میں اے بی ایس الیکٹرونک پاور سٹریڈنگ الیکٹرونک بریک ڈیسٹریبیوشن ویریابل فلو کنٹرول سسٹم اس طرح کی چیزیں کمپنی سے اب چینڈڈ آ رہی ہیں ریوو میں جو کہ میرے خال میں کچھ ہی بات ہے اس کے بعد اگر بعد کیجئے اس کاری کے ٹائر سائز کی تو ٹائر سائز جو آتا ہے ریوو میں وہ ہے 265, 6 اور 18 اس کاری میں 18 انجز کا الائی ویل دیا گیا ہے جو کہ ملٹی سپوک ہے اور بلیک اور الومینیوم کی فنش کے اندر ہے اور ٹائر جو آتا ہے اس کاری میں وہ ہے دنلاپ گرن ٹریک یہ ٹائر اچھا ہے اور آپ کو تیس ہزار چالیس ہزار کلومیٹر تک ایک ہفی اچھی رائٹ دے گا اور ریوو میں فرنٹ پر ڈسی بریک آتی ہیں اور بیک پر ڈرم بریکس آتی ہیں یہ تھا آج کا ریویو یہ ٹائر ریوو بھی 2022 model کا اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا تو اس ریویو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کے پاس اس گارے سے ریلیٹیڈ کوئی بھی رائے ہے تو اس کو کمیٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ لوگ جو یہ ریوو لینے والے ہیں وہ آپ کے رائے سے فائدہ اٹھا سکیں اپنا کیوال رکھئے گا تینکیو